جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ہیں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشکت سے پیسے بھیج رہے ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکشنج ریٹ کی وجہ سے اب میں آپ کو اس کا کوانٹم بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ایکشنج ریٹ کی اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان ہے لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ ہے ہمارے سال میں اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ تیس بلین ڈالر کی ہو جاتی ہے ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور اگر ہمارا ایکشنج ریٹ پچھلے کچھ مہینہ ہوگی دس فیصد بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ تین بلین ڈالر اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندان انہوں کو پہنچ رہے ہیں یہ پانچ سو عرب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے جو کہ اڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے تو میری کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے